موسیقی ہم سب ان کے دعا کریں لیکن دیکھیں پھر بھی یہ ویلنٹرلی ٹائم نکال کے لاتے ہیں میں بہت مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ اچھا جی ہم لوگ اگر آپ نے پچھلی اپسوڈ نہیں دیکھی بھی کنورسنگ اسلام کی ساری پلیز شروع سے شروع کریں بکرز ویلنٹرلی ٹائم نکال کے لاتے ہیں بہت شکریہ ہم ایک آرگیمنٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں the point is of this program کہ میں ایک انسان ہوں جو جاننا چاہتا ہے کہ خدا میرے سے کیا چاہتا ہے تو میں وہ کہاں دیکھوں گا میں وہ کہاں سے سمجھوں گا کہ خدا میرے سے کیا چاہتا ہے کیونکہ اس بارے میں بہت ڈیبیٹ ہے مسلمانوں کے اندر اس بارے میں بیسکس کے علاوہ یعنی کہ نماز، روزہ، حد، زکاة، چیارٹی، اچھا اخلاق اس ان چیزوں کے بعد بہت سارا ڈس اگریمنٹ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اور بدقسمتی سے اب بہتر ہو رہا ہے سیچویشن بہتر ہو رہی ہے لیکن ڈس اگریمنٹ کے حوالے سے پچھلے دو سو اور دھائی سو سال سے ہمارا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا so this is a کوشش کہ جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے جوابات ڈھونڈنے کی بدن اسلام ہم کوشش کریں کہ ان آنسر کا پارٹ بن سکے رادہ دن دن پرابلمز ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نمبر وان سورس آف and this right now is addressing the Muslims or struggling Muslims انشاءاللہ بہت اگلے والے پارٹ سے پھر ہم ایتھیزم کی طرف بھی آئیں گے کیوں حسن بھائی انشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ میں مسلمان ہوں خدا میرے سے کیا چاہتا ہے نمبر وان سورس یہ تو تیہ بات ہے کہ دین کے تنہا ماخذ انسانوں میں آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول اس کے بعد at least we know کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی لائن نہیں ہے اب قیامت تک دین کا ماخذ کوئی نہیں ہو رہا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مستند document ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے قرآن میں ٹھیک ہوں بلکہ قرآن کے تین basically aspects ہیں نمبر وان کیا تھا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ دین کی پہلی کتاب نہیں دین کی پہلی کتاب نہیں ہے دین کی آخری کتاب ہے سب کو ایک ہی دین دیا گیا تھا اللہ کی بات ہمیشہ سے ایک تھے ٹھیک ہے جی نمبر ٹو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہی ہے جو حرف آخر ہے کول فیصل ہے وہی ہے کہ جو دین کے معاملے میں فیصلہ کون آثورٹی رکھتا ہے ٹھیک ہے جی نمبر تری نمبر تری ہے کہ وہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کے مفاہیم اس کے مطالب اس کا جو مدعہ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ بالکل واضح دو ٹوک ہے اس کو سمجھنے میں کوئی حرج کوئی حرج نہیں بلکل ٹھیک ہے اب یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلی اپیسوڈ کے اندر یہاں سے ہم لوگ اس بحث میں گئے تھے اندر اب یہاں سے ای ٹھیک انٹریسٹنگ ہوں کہ ٹھیک ہے مان لیا قرآن سورس نمبر وان مان لیا کہ عربی آسان میں آیا ہے سب باتیں مان لیا لیکن ہم مثال اکھ اٹھا رہے تھے کہ سب سے بڑی تنقید یہ آتی کہ قرآن کو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس طرح کیوں سمجھیں ہم اس طرح کیوں نہ سمجھیں جیسے آپ سے پہلے لوگ سمجھتے رہے ہیں بکوز ہمارے تھوڈ کے فریم ورک میں جتنی پیچھے جنریشنز جاتے جائیں گے اتنا اپیرنڈلی علم زیادہ مستند ہوگا ٹھیک ہے اگزامپل اس کی کہ قرآن کی لنگویسٹکس پہ آپ غور کریں گے میسج لینے کے لیے کہ ایک مثال یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ لہول حدیث سے دور رہے یعنی کہ فضول کی باتیں بیکار کی باتیں کھل کود کی باتیں اس لفظ سے لہول حدیث لہول حدیث سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مفہوم یہ نکالا کہ اس کا مطلب ہے موسیقل انسٹرومنٹس موسیقی موسیقی تھوڑا سا ابن عباس صحابی ہیں زیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی ہیں تو انہوں نے گر یہ مطلب نکالا تو آج who are you اور who is xyz to say کہ نہیں لہول حدیث کا مطلب موسیقل انسٹرومنٹس نہیں ہے جی حسن بھائی جی بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ نے اچھا خلاصہ کر دیا ایک چیز جو میں چاہتا ہوں ہر دفعہ ہم خود اس کی یاد دہانی کروائیں سننے والوں کو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو کا مقصد کیا ہے وہ مقصد ہمارے ہر موضوع میں واضح ہو کے نظر آنا چاہئے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم as a student of knowledge as a student of religion as a student of aim of life cause of life اس کو ایکسپلور کرنے کی اپنی جو جرنی ہے اس کے تاثرات کو شیئر کرنے ان آنسرز کو شیئر کرنے یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کھٹک پیدا کرتی تھیں اس کے لیے ہم نے کون سے جس کو آپ کہتے ہیں دریچے واہ کیے کھولے کون سے رستے جو ہیں ان کو ہم نے اپنایا کونسی روش ہے اپنا ہی کونسی روش ہوتی ہماری ہوتی تو اس سب کا مقصد کیا ہے اس سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو encourage کیا جائے کہ وہ سوالات جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو دبائیں نہیں بلکہ ڈریں نہیں بلکہ احمد کریں حوصلہ کریں آگے نکلیں اور جو مختلف opinion society میں موجود ہیں ان کو explore کریں ہم لوگ میں بطور طالب کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو بات میں نے سمجھی ہے اب تک وہ بالکل آخری بات ہے یہ کتئی بات ہے یہ وہی absolute حقیقت ہے نہیں یہ ایک ongoing process ہے تو یہ process ہے جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں جو ہم رائے پیش کر رہے ہیں ممکن ہے وہ رائے جس صاحب سے منصوب کر کے پیش کر رہے ہیں ممکن ہے غلط ہو ممکن ہے ہماری بنائے استدلال یہ جو chain of argument ہے وہ کمزور ہو لیکن مقصد لوگوں کو مذہب کے بارے میں encourage کرنا ہے کہ اس کو سوچ و بچار کے ساتھ اپنی زندگی کا تازہ اور زندہ علم بنائیں اعتراف بنائیں explore کریں یہ آپ کی discovery ہو تاکہ کل خدا کے سامنے جب آپ پیش ہوں تو پوری کی پوری جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی روح آپ کی طبیعت اس کو قبول کر رہی ہو یہ مقصد ہے اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ بطور انسان میں society میں جب جاتا ہوں مجھے آواز آتی ہے کہ آؤ لوگوں میرے پاس خدا کی کتاب ہے میرا کتاب پر اتمنان ہو جاتا ہے تو میں کتاب کو کھولتا ہوں کھولنے کے بعد کتاب مجھ سے یہ تین باتیں کرتی ہے تیسری بات پر آپ نے مجھ سے کہا تھا کوئی مثال پیش کریں کہ جب قرآن واضح عربی میں ہے تو اب عربی زبان میں تو وہ لوگ بتائیں گے جو عربی جانتے تھے جو رسول اللہ کے عہد میں تھے آپ سے بہراز قرآن پڑھ رہے تھے سیکھ رہے تھے سمجھ رہے تھے اور وہی ہیں جو بہترین جان سکتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی interpretation ہو اور وہ interpretation غلط ہو جائے یا وہ interpretation challenge ہو جائے یا اس interpretation کو آج کوئی کھڑا ہو کر question کر دے کیونکہ یہ بات بہت important ہے کہ ابن عباس رزت اللہ عنہ یا اس طرح کے جو باقی نام ہیں وہ لوگ رسول اللہ سے directly سیکھتے رہے ہیں تو اس لیے یہ کچھ چھوٹا point نہیں ہے تو یہ جو point آپ کا اس point کو ایک تعلیم کی طرح بہت humble جگہ پہ اس کو explore کرتے ہیں آئیے مل کے اس سفر کو طے کرتے ہیں میں لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں بڑی اچھی بات ہے بھئی یہ جب یہ کہتے ہیں جلی کو در صحابی ہیں رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں وہ اس کو ایسے interpret کر رہے ہیں اور یہ ایک مثال ہے اس کی بیسیوں مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں وراست کے معاملات میں یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تو اس سوال کو اٹھا کے پھیک دیتا ہوں جو کسی کی رہا نہیں نہیں آپ کو غور تو کرنا ہے دیکھنا یہ علم کا تقاضی ہے دیانتداری کا تقاضی ہے علمی دیانتداری کا تقاضی ہے آپ دیکھیں دنیا کے اندر جب آپ کبھی کسی سائنسی میدان میں ڈسکوری کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میدان میں کسی نے قرائی دی ہے کوئی گفتو کیے تو آپ اس کو درخورے اتنا نہ سمجھیں یعنی اس کو اس قابل نہ سمجھیں کہ اس کے اوپر آپ غور کریں تو ہم بھی اس پر غور کریں اب آئیے اس مثال کی طرف چلتے ہیں پہلا مقدمہ کیا ہے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اگر کسی صحابی نے کوئی رائے دی ہے تو وہ رائے غلط کیسے ہو سکتی یعنی آپ کی رائے ٹھیک ہے ہم کی رائے غلط ہے اس مقدمے کو دیکوڈ کرتے ہیں سمجھتے ہیں صحابی کی رائے ہم تک کیسے پہنچی کہ ابن عباس آدھر رحمت سے آپ کی ملاقات ہوئی کبھی میری ملاقات ہوئی معاشرے میں بیٹے کسی شخص کی ملاقات ہوئی وہ تو دنیا سے رخصہ تو ہوگا چودہ سال پہلے صحابی کا یہ نقطہ نظر مجھ تک پہنچا کیسے ہم ہاں صحابی کا یہ نقطہ نظر مجھ تک زبان کے ذریعے پہنچا یعنی کسی شخص نے مجھے جی کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کیس لے رہے ہیں لہول حدیث لہول حدیث لہول حدیث آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ جو نقطہ نظر ہے میں اس لیے روک رہا ہوں بکہ ہم کی لوسٹ نہ ہو جائیں یہ نقطہ نظر ابن عباس کا کہ قرآن میں لہول حدیث سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں یہ ہم تک پہنچا ہے اورلی یعنی مجھ تک پہنچا ہے لوگوں کی ریپورٹنگ کے ذریعے آپ ابن عباس کی کوئی کتاب میں ابن عباس کو تو میں نے نہیں دیکھا ابن عباس کوئی کتاب ہے کوئی مصف ہے ان کی یعنی ابن عباس کو لوگوں نے یہ کہتے ہوئے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے یہ ایک تعبیر کی ایک روایت ہے ایک روایت ہے ایک روایت ہے میں کوئی بات نہیں یہ کروں گا تو آمن سہان کے ابن عباس کیونکہ میں نے یہ بہت دفعہ سنی ہوئی ہے بات and by the way this show is not scripted it's not like ہم نے ہی پہلے بات کی آپ نے سنے بھی کہ ابن عباس کی انٹرپیٹیشن کے لاول حدیث جب ورڈ ہے قرآن میں اس کا مطلب میوزیکل انسٹرومنٹس ہے ہمیں روایت کے ذریعے ملی ہے روایت کے ذریعے ملتی ہے تو میرے ذہن میں تھا شاید کوئی مصف ہوگی نہیں تفسیری روایات جب لوگ قرآن مجید کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں مفسرین تو وہ نیچے صحابہ کے آثار جمع کرتے ہیں اس کے لئے ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے رسول اللہ کی نسبت سے ہو تو حدیثیں یا روایات ہوتے ہیں صحابہ کی نسبت سے ہو تو وہ آثار ہیں یعنی اثر ان کے وہ وہ نمونے ان کی وہ گفتگو ہیں ان کی وہ باتیں جو ہم تک پہنچ گئی ہیں تو صحابہ کے آثار منتقل ہوئے ہیں ہم تک جس میں ان کی یہ رائے سامنے آتی ہے آگے چلتے ہیں یہ رائے ظاہری بات ہے ابن عباس عرب تھے تو عربی زبان میں دی ہوگی انہوں نے سنسکرت فارسی ہندی انگریزی میں تو نہیں دے سکتے ہیں بلکل عربی زبان میں دی ہے یہ رائے جب انہوں نے دی کسی نے سنی سننے کے بعد لکھ لی تو میرے سامنے جو ان کی رائے آتی ہے وہ لکھی وی آتی ہے ٹھیک ہو کئی بات جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے لیے میرے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ میں ابن عباس کی رائے کو سمجھ سکوں زبان یعنی ور بھی زبان میں تو جو کام مجھے ابن عباس کی رائے رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کے لیے کرنا ہے وہی کام میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتا آگے پڑھاتا ہوں اس بات کو مثلا ابن عباس کی رائے میرے سامنے آئی میں پڑھوں یہ الفاظ میں یہ لکھا ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے قرآن مجید نے اس کو ممنوع قرار دے دیا اور میں اس کا یہ ترجمہ کروں کہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ ہر طرح کی موسیقی جائز ہے اور لہو الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی سنا کروں تو آپ کس بنیاد پر مجھ سے اختلاف کریں گے ورٹس کی بنیاد ہاں کی ورٹس تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ نے ابن عباس کی جو بات پڑھی ہے یہ تو یہ بات نہیں کہہ رہی جو آپ انٹرپیٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ صحابی کی بات پر مجھ سے اورگو کر سکتے ہیں کہ یہ زبان وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو کوئی دوسرا عالم قرآن کی بات پر صحابی کی رائے کے اوپر اورگو کیوں نہیں کر سکتا میرا سوال بنائی طور پر پہلا سوال ہے دیس سوال تاکہ یہ سمجھ آجائے کہ فور ایکزامپل زبان کی بات ہے نا بکہ اس کلام ہمارے پاس زبان میں اللہ تعالیٰ کیا کلام ہے عربی زبان میں تو اگر ابن عباس کی رائے پہ آپ کیا کہتے ہیں کیاس کریں گے جو بھی کریں گے وہ زبان کی بنیاد پر کریں گے زبان کی بنیاد پر کریں گے مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کتاب ہے تو اب یہ نہیں اگر آپ کہیں گے حمزہ نے کہا کہ یہ ایک گلدان ہے تو آبویس لگلا بندہ کہے گا گلدان نہیں کتاب کا ہے اس طرح آپ سمجھ رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تو اسی طرح آپ سمجھیں گے قرآن کی بات یعنی جو کام ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھنے کیلئے کرنا ہے وہاں پر بھی وہی رکاوٹ ہے میرے سامنے جو آپ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں قرآن کے باب میں کہ اس کی زبان تو تم نہیں جانتے تو میں تو زبان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں جانتا تو اگر میں ان کی بات سمجھنے پر قدرت رکھتا ہوں ظاہری بات ہے کس بنیاد پر رکھتا ہوں الفاظ کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر جملے کی کمپوزیشن کی بنیاد پر آپ بتائیں گے یہ ورب ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے یہ ناؤن ہے یہ پروناؤن ہے اس سے مل کے ایک جملہ بنا ہے ابن عباس کا وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں تو جو کام آپ مجھ سے وہاں کروانا چاہتے ہیں وہ کام میں بطور طالب علم آپ سے قرآن میں کیوں نہیں کروا سکتا یہ پہلا سوال ہے آگے پڑھتے ہیں میں یہاں پہ آؤں گا میرا خیالہ بھی you're continuing with your point میں یہاں پہ آؤں گا وہ سوال لے کے کہ پھر بھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے directly کسی نے علم حاصل کیا اور وہ بات چلے ٹھیک ہے اسرار کے تھرو ہی ہمارے تک پہنچی کہ میننگ میں بھی دیپر جانا چاہیے کہ وہ بندہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں میں تو ابھی آگے ہم چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہیں وہ بالکل درست رائے ہیں آپ کو یہ شاید سنکے آپ کو یہ سنکے سنکے پین میں کی رازوں تھا کیمرہ کریں دے یہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں بلکل درست رائے ہیں ابھی ہم آگے بڑھیں گے اس پہ اس پہ بڑھیں گے اور پہنچیں گے پہلے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنا جو سمت ہے اس کو واضح کرے جو چیز قرآن کو سمجھنے میں چاہیے وہ ابن عباس سیدانوں کی رائے کو سمجھے وہاں بھی زبان ہے دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ صحابہ سے منقول منقول کا مطلب ان سے نریٹ ہوئے کوئی بات ہم تک اگر پہنچتی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی یہ ایک آرگومنٹ ہے نا آگے چلتے ہیں اس کو ہم بتائیں گے اگر ہسٹری ثابت ہو جائے کہ ٹھیک ہے کیا تب بھی غلط نہیں ہو سکتی اس کو خود صحابہ کیسے دیکھتے ایک سیکنڈ کہ صحابہ کی رائے ان اٹس سلف کیا غلط ہو سکتی یہ ایک سوال ہے کیا وہ کسی دین کے معاملے میں دین کی انٹرپیٹیشن کے معاملے میں غلطی کر سکتے یا نہیں کر سکتے اس مقدمے کو بھی بہت حمل جگہ پہ بیٹھ کے بطور طالبیل میں ایکسپلور کریں بصلاح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی تھی یا نہیں دی تھی صحابہ کے اندر انسانی شخصیت کے جو اصاف ہوتے تھے وہ موجود تھے یا نہیں تھے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک زندہ آزاد ہستیاں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عقل دی تھی دماغ دیا تھا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے دین کے معاملے میں کوئی ایسی انٹرپیٹیشن نہیں ہو سکتی جو دین میں اصل میں نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے نبوت کا جو سلسلہ جاری فرمایا اس میں رسولوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے اس منصب پر فائز کی جو انبیاء اور رسول کا منصب یہاں پہ بہت ساری تنقیدات بھی اور آراب بھی آتی ہیں جہاں پہ بہت سارا مواد پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے میری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کال اسوشیٹ کیا جاتے ہیں اور اس چیز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ صحابہ سے رضی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا دین ان روایات کا پھر کیا ہوگا جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ تیس سال تک رائچس خلافت رہے گی یا میری امت وہی بات کسی زلالت پر جمع نہیں ہوگی اس طرح کی بہت ساری روایات کوئی پریزنٹ کیا جاتا ہے اسے کہ صحابہ غلطی نہیں کر سکتے ٹھیک بالکل ان روایتوں پہ میں ایک ایک پہ گفتو کرتا ہوں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معصوم عن الخطہ یہ ایک ٹرم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلطی سے مبرہ غلطی سے پاک تھے تو پھر آپ کو معصومانہ غلطی 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 ہوتی انسان غلطی کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو خود صحابہ کا جو زخیرہ ہے ان کی زندگیوں کے احوال ہیں پہلے تو وہ اس کی نفی میں کھڑے پچھلا نقطہ میں نے کیا واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسی کوئی سند نازل نہیں کی جس میں اللہ یہ کہیں کہ میں نبی کو بھیجتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بعض صحابہ کو بھی معمور کرتا ہوں وہ کیا تھا کہ نبیوں کے وارث پتہ نہیں صحابہ ہوں گے ان کے علماء ہوں گے اور میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے تو وہ اس کو نہیں پیش کرتے کہ ہم لوگ غلط نہیں ہو سکتے اس روایت پہ بھی آتے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے کہ صحابہ اکرام آپس میں اپنی آراء کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے یعنی یہ ایک اچھی چیز ہے نا کہ ہم بطور سٹوڈنٹ اس کو ایکسٹلور کریں کہ جو کلیم ہم ان کے بحافتے کر رہے ہیں وہ اپنے بارے میں کیا وہ اپنے بارے میں بھی کلیم کرتے تھے وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کبھی انہوں نے اپنی کسی رائے کے بارے میں یہ کلیم نہیں کیا اس کے برخلاف صحابہ اکرام کی جو آراء ہیں دین کے معاملے میں اس میں آپس میں ان کا اختلاف اکرنڈیسزم ہمارے سامنے آتا ہے دو مثال دیتا ہوں آپ کو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں امہات المومنین میں سے ہیں ان سے کسی نے کہا کہ سیدنا عمر نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی کسی قبر پہ جا کر روتا ہے تو وہ جو آدمی ہے جس کے لئے آپ رو رہے ہیں اس کے خاندان کو عذاب ہوتا ہے یعنی رشدار جا کے روتے ہیں نا تو اس کے خاندان کو اس کے نتیجے میں عذاب ہوتا ہے ٹھیک ہوگی یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ عمر جو ہے یہ ٹھیک بات نہیں کر لیا اس لئے کہ قرآن مجید نے کہا بھئی کسی ایک کے رونے سے کسی دوسرے کے اوپر خدا کا وابا لیا عذاب کیوں آ سکتا ہے جب آپ روتے ہیں وہ میت کو ہو یا میت کرشداروں کو کسی شخص کے ایکٹس کا اثر دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہے اب تک اس نے کیا نہیں ہے تو سیدنا عائشہ نے کیا کہا سیدنا عائشہ نے کہا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے لیکن ان سے اس معاملے میں غلطی ہوئی اچھا یہ روایت ہے یہ صحیح روایت موجود ہے آگے بڑی یہ ایک اور روایت دے تو ابھی ذہن میں آگئی عبداللہ بن عمر بڑا جلو قدر صحابی اب آدلہ السلاسہ یعنی وہ صحابہ جو فراست اور فقاحت اور فہم کے اندر قرآن مجید کے اوپر غور و تدبر کے اندر ایک بڑا نمائی مقام رکھتے ہیں ان کی ایک رائے سیدہ کے سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ جو رات کی نماز ہے یہ دو رکعت تو اب رات کے تدائی پہر میں پڑھیں گے اور ایک رکعت فجر سے پہلے پڑھیں گے تو سیدہ عائشہ کے سامنے جب بھی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جھوٹ نہیں بولتے لیکن ان سے بھی اس معاملے میں غلطی ہوئی آگے بڑھیں بدر کی قیدی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ واقعہ بدر ہوا تو دو اپینینز گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عبقر سے بھی لی سیدہ عمر سے بھی لی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے سیدہ عبقر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے رشتدار تھے ان سے غلطی ہو گئی ہے ان کو فدیہ لیں چھوڑ دیں اس سے مال بھی آئے گا طاقت بھی ملے گی اور ان کے دل میں بھی دعوت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے سیدہ عمر کی رائے اس سے بھی قربر خلاف تھی انہوں نے کہا رسول اللہ میرے ہاتھ میں دیجئے یہ بھی دیکھیں اب کیا جذبہ ہے سیدہ سیدہ عمر کا اور کہا رشتدار کو رشتدار کے ہاتھ میں دیجئے تاکہ اس کا امتحان ہو گیا اللہ کے رستے میں کھڑا کھڑا ہوں تو میں گردن اتارتا ہوں میرا کو رشتدار ہے تو لائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عبقر کی بات مانی اگلے دن یہ سیدہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ کے پاس سیدہ عمر گئے تو سیدہ عبقر بھی رو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے تو سیدہ عمر نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوگے کیوں رو رہے ہیں وجہ تو بتائیے تو وہ کچھ دن خاموش رہے تو سیدہ عمر نے کہا اے رسول اللہ وجہ بتائیے میں اگر رونا ہوگا تو روں گا نہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ملاتے ہوئے رونے کی شکل تو بنا لوں گا مجھ سے رہا نہیں جانا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری رائے تھی وہی رائے ٹھیک تھی جو ہم نے جس رائے پر عمل کیا وہ رائے اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق ٹھیک نہیں تھی اس سے کیا بات سامنے آئی اس سے بات یہ سامنے آئی کہ صحابہ اکرام جب دین کے معاملات میں غور کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے یہ تائی دیا تصویت دے دی کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی اس مقدمے کو یہاں تک سمجھ لیا اب آگے بڑھتے ہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں یہ پوائنٹ پورا ہوگیا آپ کا اس میں ایک نکتہ باقی صحابہ اکرام کی بات جب ہم تک پہنچ گئے ہمیں ان کی ایک رائے معلوم ہو گئی ان کی رائے اگر قرآن مجید کہ وہ الفاظ جن کے بارے میں ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حکم ہیں وہ فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے خلاف معلوم ہوتی ہے تو ہم رویہ کیا اپنائیں گے ہم رویہ یہ اپنائیں گے کہ ہم ان کی بات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے بجائیے کہ فوراں سے یہ کہہ دیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کچھ بھی کہتے ہوں صحابہ کی رائے تو حتمی اب میں اپنے باس کی اس رائے پہ آ جاتا ہوں لیکن میں اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور میرے کہنے کے بعد آپ آئیں گے اپنے باس والی بات پہ کہ آپ کی بات کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ اول تو جو آپ نے کہا کہ اپنے باس سرطلان سے روایت کی گئی ہے وہ بات صحیح ہے جو آپ ایکسپین کریں گے بھی لیکن آپ نے پرنسپلز جو بتائے میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں سپیشلی اس پرنسپل میں کہ ضروری نہیں ہے یہ قائدہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہمارے سے پہلی والی عمتوں کے لیے کہ جتنا پیچھے چلتے جائیں گے لوگ اتنا ہی اتھنٹک ہوتے جائیں گے اور ان کی رائے قابل چیلنج نہیں رہے گی یہ ایک ہے نا تھوٹ پروسس کہ کوئی بھی نبی یا رسول ہوں جتنی جنریشنز ان کے قریب ہوں گی وہ بالکل ٹھیک ہوں گی اور جتنی جنریشنز آگے جاتی جائیں گی وہ صحیح نہیں ہوں گے میں یہاں پہ جسارت کرنا چاہتا ہوں اس کو بریک پہ جا کے پھر واپس آئیں گے کہ یہ غلط طریقے کار ہے کسی بھی علم کو آگے بڑھانے کا یا کسی بھی پیغام کی سینکٹیٹی برقرار رکھنے کہ میں آپ کو مثالیں دینے کے لیے تیار ہوں ہمارے سے پہلے کی امتوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری دور میں میری امت اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہ گا یہ حدیث کتنی پلنٹی پڑی نہیں ہے تو کیا غلطیاں تھی نمبر ون غلطی یہی تھی کہ انہوں نے جو رسول کے قریب ترین لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ یہ غلطی کار نہیں نہیں سکتے ان کے ساتھ بھی معصومیت اٹیچ کر دے میں آپ کو عیسائیوں کی مثال دوں سینٹ پال تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ خدائیت اٹیچ کی تھی تسلیس کا عقیدہ ان کے ساتھ اٹیچ کی شریعت کی تنسیخ کا عقیدہ ان کے ساتھ اٹیچ کی کفارے کا عقیدہ ان کے ساتھ اٹیچ کی کفارے کا یہ سارے عقیدے حضرت عیسیٰ کی وفا اور سینٹ پال جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے وفاعت کے لگ بلگ تیس سال تو ان کی یہ جو غلطی تھی جو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح نہ کر دینا جنہوں نے غلطی کی یعنی کہ نصارہ ان کی غلطی حضرت عیسیٰ کے جانے کے تیس سال کے اندر اندر سینٹ پول کی ورہ سے وہ آئے تک چلتی آ رہی تو ان کا یہ رویہ کہ سینٹ پول غلط ہو سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ پول سے غلطی ہو سکتی ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے وقت تھے انہوں نے دیکھی ریزریکشن اپنے آنکھوں سے دو ہزار سال سے ہمارے عیسیٰ بھائی بہن جو ہے وہ یہ اس غلطی پہ نظر سانی کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہے اسی پرنسپل کے اوپر کہ آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ بائیبل کا مطلب کیا ہے آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں تھے حضرت عیسیٰ نعوذباللہ آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان کا پیغام کو آتے سینٹ پول غلط تھے بانی اسرائیل کی ایک کتاب ہے تالمود یہود جائیں تالمود چلیں میں نے آپ بتائیں آپ ذرا سکولر نے تالمود کیا ہے اتنی موٹی کتاب ہے وہ جس کے اندر کیا ہے بھلا observations of the rabbis over a period of 2000 years میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یعنی کہ یہودیت کے پرانے سب سے پرانے حضرت موسیٰ کے دور کے قریب ترین جو ریبائز تھے ان کی آراء کا مجموعہ کہتے ہیں تالمود کو جو ایک بڑی امسوری بھیانک سی کتاب ہے اس میں بڑے عجیب عقائد ہیں وہ اس کے اندر سے یہ پورے عقائد آئے ہیں کہ یہودی ایک قوم ہے اب وہ مذہب نہیں رہا ہے ایک قوم بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا سپیشل وعدہ ہے ان کے ساتھ زائنیزم یہ ساری چیزیں اس کے کتاب سے ہیں آپ اس کتاب پر تنقید کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی نمبر ون پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ ریبائز سو ان سو سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام و طریعت کے ثروح میں کیا کہنا چاہا تھا آپ بتائیں گے چارزار سال بعد وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں مقصد یہ کہنے کا کہ یہی والی تھوٹ کہ آج آپ بتائیں گے وہ غلط ہو سکتے ہیں یہی والی تھوٹ بنی اسرائیل کو یعنی کہ یہود کو نصارہ کے اللہ تعالیٰ سے وعدے کے ختم ہونے کا باعث بن گیا یعنی کہ جب حضر یرمیہ آئے حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے یہود کو کہا انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں گے کہ فلانے 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 بندے نے غلط کہا تھا آج آ کے سو اس لئے یہ تھوٹ کا پروسس یہ نہیں ہے صحیح تھوٹ کا سٹرکچر یہ اگر سائنس میں بھی اپلائے کر دیا جائے کسی بھی علم میں اپلائے کر دیا جائے وہ علم کا بیڑا غرق ہو جائے گا جب گیلالیو نے آ کے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے ستارے گھومتے ہیں پلانٹس گھومتے ہیں تو آگے سے کہا تھا گیلالیو کو آپ بتائیں گے آج ہمیں آ کے کہ یہ بات تو اس لئے یہ روئیہ کسی بھی علم میں آپ داخل کریں گے وہ اس کے لئے زہر قاتل بن جائے گا آہ we'll continue after a short break time ہو گیا break کا ابھی ہے time ہو گیا break کا time okay we'll go on a short break then we'll come back انشاءاللہ and continue the conversation جی welcome back to conversing islam ہم لوگ اب پہنچ گئے ہیں جی قرآن پہ اور نمبر ون چیز ہم یہ discuss کر رہے ہیں ابھی کہ قرآن کو linguistically آپ سمجھیں گے ظاہری بات ہے کلام ہے اور اس سمجھ کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے direct صحابی نے کچھ کہہ دیا تو وہ کیا challengeable ہے جہاں پہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دین کے لحاظ سے واحد انسان جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا دین کے اندر جو انسان غلطی نہیں کر سکتا دین کے اندر جس انسان کے words کو وہی کی حیثیت حاصل ہے وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تمام لوگ قیامت تک at least ہمارا belief معصومانہ سا یہ ہے کہ غلطی بھی کر سکتے ہیں معصومانہ غلطی بھی کر سکتے ہیں جس کی مثالیں آپ نے صحابہ کے رضی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دی کہ آپس ان کے اختلافات تھے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے مثال دی Am I right دیکھیں بحث اٹھی کہاں سے تھی اس کو جوڑ لیں پیچھے سے بحث یہاں سے اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب بھیجی تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خبردار کرتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں وَأَنزَلَ مَا هُمُ الْكِتَاب اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی کیوں لِيَكُوم النَّاسَ بِيَكُوم النَّاسَ فِي مَخْتَلُفُ فِي یعنی انسانوں کے اختلافات کا فیصلہ کر تو ہم نے قرآن کے اوپر جب بات کی تو ہم نے کہا تھا قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ میزان ہے اس کے اوپر پرکھیں گے وہ فرقان ہے فیصلہ کرنے والی وہ مہیمن ہے جس کی بسات اور کسوٹی چیزوں کے کھڑے اور کھوڑے کو واضح کرے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زبان ہی واضح نہ اور تم مجھ سے فیصلہ لینے آج ہو تو میری زبان واضح زبان اور آگے ہم بڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ زبان کو سمجھنے کے دنیا کے اندر آفاقی قائدے ہیں کہ جو انٹرپیٹیشن آپ زبان سے برامت کریں گے اس کو ٹیکسٹ کو قبول کرنا چاہے اور پھر ہم آیتے اس پوائنٹ کے اوپر جو ایک جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کو میں نے بطور مثال پیش کیا تھا کہ اس سے مرات ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث کھیل کی باتیں بری باتیں بیکار باتوں کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں وہ اللہ کو کتنے غیر محبوب ہیں تو اس کی انٹرپیٹیشن ایک صحابی نے کی اور کہا کہ اس سے مرات موسیقی ہے تو اب ہوگا کیا ہم نے گفتوئی کی تھی کہ صحابہ کی آراء کے بارے میں یہ تیہ ہو گیا کہ اللہ نے انبیاء کو ایک مشن پر معمور کیا ہے صحابہ ان کے ساتھی ہیں وہ سمجھیں گے اور کریں گے دین کے سب سے بڑے عالم کے ساتھ اگر کسی کو وقت ملا ہے تو سب سے پہلے ہم دین پہ غور کرتے ہیں ان کی باتوں میں جائز کیوں نہیں لیں گے جائے میں نے یہ ارس کیا تھا کہ اس کو یوں ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ میری رائے بامقابلہ صحابی کی رائے ہے یہ غامدی صاحب کی رائے بامقابلہ سید نومر کی رائے نہیں یہ قرآن مجید کی رائے بامقابلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کسی غلطی کا ارتکہ آپ کیوں کریں کیوں کریں گے ارتکہ تو جب آپ اس زاویے سے قرآن کی طرف جائیں گے تو پھر قرآن کے الفاظ آپ کو انگلی پکڑ کے ان نتائج تک پہنچا دیں گے جس تک پہنچنے سے پہلے آپ نے قرآن کل ٹھیک کیسے ٹھیک ہے ہم یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا کون ممنوع کرتا ان زینتوں کو جو میں نے لوگوں کے لئے بنائی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بنائی ہی اہل ایمان کے لئے خالص تیہم القیامہ قیامت تک ان کے لئے ان کے طفیل لوگوں کو ملتی اور قیامت کے بعد ان کے لئے خاص کر دی جائیں ان کے علاوہ میرے اندر حصہ جمالیات ہے ظہور اس کا مصوری میں ہوتا ہے وہ جائز ہے محسنگی کیوں حرام ہے لیکن ابن ابن عباس کی رائے ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے قرآن مجید نے جو لفظ کہا وہ لفظ ہے بیکار کھیل کی چیز ایسی چیز جو لغو ہوتی اس قرآن نے یہی لفظ ایک دوسری جگہ پہ استعمال کی تجارت کے ہم مانا کہ کہا جب صحابہ سے رسول اللہ گفتو کر رہے ہیں باہر کافلہ آ گیا تجارت کا تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے اللہ نے بڑی نراضی کا اظہار کیا اور وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا یعنی اس بیکار کام کو دیکھتے ہیں تو ایک جائز کام جو اپنی ذات میں تھا وہ بیکار کیوں ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رسول اللہ کی مجلس کو چھوڑ کے آپ چلے گئے تو ہر وہ موسیقی جو آپ کو دین سے بیگانہ کر دے آپ کے فرائض سے بیگانہ کر دے آپ کرتا ہے آپ کی نمازوں کے اوقات کو خراب کرتا ہے اس میں آپ فہنش الفاظ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ رکس کرتے ہیں اس سے آپ جنسی آزان امائی ہوتی ہے اور آج کل تو ریپ میزک کے اندر لوگ حق تلفی کی ترغیب بھی ہوتی دیس چیز ہیں لوگ اس پر حملہ قربان انہیں رسول اللہ کا ساتھ دیا ان کے مقابل میں کوئی رائے پیش کرنے کی تصارت کون تعالی علم کر سکتا ہے لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے موسیقی کو شامل کیا آپ شاعری کو کر سکتے کوئی دوسرا آدمی تحریر کو کر سکتا ہے کوئی تیسرا آدمی گفتو کو کر سکتا ہے میں کہ توں کہ ایک انسان کریئر کو بھی کر سکتا ہے کہ اگر آپ کی کریئر کی جستجو آپ اللہ تعالی کی یاد سے ہٹا رہی ہے آپ کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں آپ کریئر کی ایمبیشنز کی ورہ سے اللہ تعالی اور روز قیامت کی یاد سے غفلت آپ ہو رہی ہے تو پھر آپ کا کریئر بھی آپ کی بن جائے گا لہول حدیث بن جائے صحابہ بازاروں میں جا کر منادی کرتے تھے تاجروں کے سامنے کہ یہ کمائی ہے جو حقیقی کمائی سمجھ کے بیٹھ گئے اٹھیوں کے اوپر دولت آرہی ہے اور حدیث بن سکتا ہے لیکن اس سے وہ ممنوع نہیں ہوتا تو ابن عباس نے جو بات کہی ہے اس کو جب میں انٹرپیٹ کروں گا تو میں کہوں گا کہ قرآن مجید کی بات کی سو فیصد تائید ہے اس کی روشنی میں اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ اطلاق یعنی ایک کلی طور پر ہر قسم کی موسیقی کو ممنوع قرار نہیں دے رہے بلکہ قرآن کے فریمورک کے اندر رکھ وہ موسیقی جس کے اندر اخلاقی رضائل پائے جاتے ہیں ان کو ممنوع قرار بلکہ ٹھیک ہے ایک تو آپ نے لہول کا جو ورڈ کا یوزج ہے وہ قرآن سے ہی بتایا کہ پہلے بھی ہوا ہے اور اللہ نے جو تجارت کرنے والے لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کر رہے تھے اس کو چھوڑ کے جب تجارت کے لئے گئے جو بزاتے خود حرام نہیں ہے تجارت آپ صلی اللہ بات کہتے ہیں کہ لہول حدیث سے مراد میوزک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا جو اللہ تعالی سے زیادہ ترجی دینے کسی چیز کو چاہے وہ میوزک وہ حرام ہے نماز کا وقت ہے اور موسیقی لگا کے سن رہے ہیں تو اللہ اقبال کا کلام بھی سن رہے ہیں بہت کردہ یہ ایک ہمیں بات مل گئی اس کے بعد حدیث کے زخائر کے اندر مازف والی حدیث بھی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی دو تین حدیث پائی جاتی ہیں وہ بھی روایات ہیں تو پھر ہمارا دین کو دیکھنے کا زاویہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے ابن عباس رجتالانو کی پہنچیوی بات اور روایات میں پہنچیوی بات سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی رادہ دن کہ قرآن کی روشنی میں باقی چیزوں کو سمجھ اس کی مثال یہی ہے کہ قرآن کے اندر کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ موسیقی حرام قرآن سے جب آپ سٹرکچر لے لیتے ہیں سورہ عراف آیت نمبر 33 قرآن کا فریمورک لے کے روایات کو سمجھتے ہیں تب آپ صحیح نتیجہ پہنچ نمبر قرآن نے کہا سورہ عراف میں ہم نے پانچ چیزیں حرام کی آپ نے کہا very good زبدست اب ہم جاتے ہیں روایتوں کو دیکھنے کے لیے اب جب بھی آپ کہیں گے musical instruments تو ہم واپس قرآن کے لینڈ سے دیکھیں گے نا کہ آپ نے کہا سنیں بات کہ آپ صلی اللہ نے کہیں بیٹھے کہا میری ایک ٹائم ہے گا میری امت اپنے اوپر musical instruments حلال کر لے اس طرح کی روایت تو آپ پھر قرآن سے سمجھیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ پانچ چیزیں حرام کیے مطلب ہے ان میں سے کچھ چیزیں حلال کر لیں گے اپنے آپ پہ یعنی بدکاری کو حلال کر لیں گے حق تلفی کو حلال کر لیں گے یہی میں صحیح پہنچوں ہوں گی کیوں صحیح پہنچیں آپ اس لیے کہ اگر ہم نے ایک کتاب کو یہ authority دے دی ہے کہ اس کی بات فیصلہ کرے گی تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے اس کے بیانات فرق صرف اتنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہی ایک فرق ہے جو ہمیں میکس اس سیم لائک کہ ہم کو بہت عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے قرآن باقی traditional thinking process میں یہ روایات historical information بھی ہے اس میں حدیث بھی ہیں صحابیوں کی روایات بھی ہیں ان کی روشنی میں قطعی حجت ہوں اللہ تعالی کا little word ہوں اسی زبان میں آپ کے پاس آپ اس کو اوپر رکھ کے باقی چیزوں کو نیچے دیکھیں کہ اب یہ قرآن ہے اب اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ تمام historical record صحابہ کی رائے ہو یا آپ صلی اللہ سلم کی کہی ہوئی بات ہم تک پہنچے تو ہم قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے میرا خلال صرف اتنا ہی فرق ازار کیا میں پہنچ ہوں اس پہ لوگ عام طور پر یہ ایک اعتراض کرتے ہیں اس کو ہم یہ ایڈریس کر لیتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی کمپیٹنس کیا ہے صحابہ کو تجلہ عربی آتی تھی اور باقی چیزیں تھی تو یہ بات یہاں پر واضح ہے کہ ہم دیکھیں گے اس سے مراد وہ ہوتی ہے وہ اہل علم جنہوں نے دین کو اپنے غور و فکر اپنے تحقیق کا موضوع بنا لی ہے جو زندگی اس میں گزارتے وہ تمام چیزیں ظاہری بات ان کو سیکھنی ہے وہ ٹول سے ایکیوپٹ ہوں گے تو قرآن میں جائیں گے وہ زبان ان کو آنی چاہیے یعنی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے زبان اجات کر کے کل کہیں کہ میں صحابہ کی چیزوں کو چیلنج کر رہا ہوں نہیں آپ کو بھی اس پروسسس سے گزرنا ہے جس پروسس سے وہ گزرے ہیں یعنی وہ زبان جانتے تھے آپ کو زبان جان نہیں ہے وہ اگر دین کے جتنے سورسز ہیں ان سے واقف تھے تو آپ کو واقف ہونا ہے آپ نے پورے قرآن کی دیکھنا ہے آپ پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کیا جملے کی ساخت کی ہے کلام کیسے آگے بڑھتا ہے نظم کیا ہے سورہ کیا مرحل کیا ہے یہ سب چیزیں جان کے آپ بات کریں گے تو لوگ عام طور پر اس کو انٹرپیٹی کرتے ہیں کہ ایک سڑک پہ چلنے والا آدمی آج کھڑے ہو کے صحابہ کی عراق کو چیلنج کر رہے یہ ہرگز مراد نہیں مراد یہ ہے کہ اہل علم جب قرآن پہ غور کریں اور قرآن کے الفاظ اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو آپ صحابہ کی بات کو اس کی روشنی میں سمجھ جائے گا ہمیں ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں یہ یہ کہ قرآن کی حاکمیت یا قرآن کو جب ہم کہتے ہیں اس کی برتری ہے سورسز سے بات شروع ہی تھی قرآن مجید کے بعض ایسے مقامات ہیں جو تیسٹ کیس سٹیڈی ہیں لوگوں کے لئے یہاں تو دیکھیں لفظ کی بحث ہے مجھے گفتو کرنی پڑی اور بتانا پڑھا کہ وہ کس پسمندر میں بات کر رہے ہیں قرآن مجید کے کچھ ایسے آکام ہیں جو جیسے جیسے میراز کا قانون میں اس کی تفصیل میں ہانی جاؤں گا لیکن لوگوں کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تفصیل جلد ایک سیریز ہے اس کے اندر آپ دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ ہم اس کو جل لانج بھی کریں گے وہ بتاتی یہ دو اور دو چار کی طرح اللہ میں نے کہا کہ مثلا دس روپے ہیں ان میں سے پانچ ایک کو دو چار ایک کو دو پیشے کتنے بج گئے ایک روپے ایک انٹرپیٹیشن ہے قرآن کی کہتی ہے کہ آخر میں تین ایک کو دو تو دس میں سے بار روپے تو تقسیم نہیں ہو سکتے تو یہ انٹرپیٹیشن بڑے سے بڑے نام کے ساتھ بھی منصوب کی جائے تو میتھمیٹکس کے قائدوں پر کیا گیا جس کا حل پھر نکالا گیا لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ وہاں پر آپ کی سٹیڈی کو دیکھ بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اتنی واضح چیز ہوتی ہے بس حقات کہ وہ واضح چیز کا انکار ایک تین سال کا بچہ بھی کر دے گا کہ دس میں سے بار روپے نکل سکتے نہیں نکل سکتے آپ جس جس کا عاملے نہیں نکل سکتے تو آپ دنیا کو کیا بتائیں گے تو قرآن مجید کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو یہ اتھارٹی دیں کہ اس کے الفاظ کی روشنی میں اپنے تصورات اپنے آئمہ کے تصورات اپنے مسلق کے تصورات اور صحابہ کے تصورات ان سب کا ہم جائزہ لیں کیونکہ قرآن خود یہ کہ رہا نا اللہ خود اس کتاب کے بارے میں یہ کہ روشنی میں باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا آخر میں اس حدیث کو بحث لے آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جب رسول نے فرما دیا ہے تو یہ روایت اگرچہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو یہ اگرچہ آگے زیر بحث آئی گی روایت اجماع کے دلائل کے اندر لیکن یہاں چونکہ صحابہ سے منصوب ایک بات ہے اگر تمام صحابہ کی رائے ہوتی کہ لہا الحدیث سے مراد موسیقی ہے تو کیا تب بھی ہم یہ کہتے کہ ہم قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے تو تب بھی ہم یہی کہتے کہ قرآن کی روشنی میں تمام کے تمام صحابہ کی آرائے کا جائزہ لیا جائے گا جہاں تک تعلق ہے روایت کا تو روایت اگر قرآن کو مان لیں حاکب اور روایت پہ غور کریں تو روایت وہ بات بیان ہی نہیں کر رہی جو روایت سے اخص کی جاری بہت سادھ سی بات رسول اللہ بیان کر رہے وہ یہ کہ میری امت یعنی دین کسی فرد کے کان میں چھوڑ کے نہیں جا رہا کسی کتاب سے تمہیں دین نہیں ملے گا کسی محدث نے کسی سے حدیث لے لی راوی سے تو وہ دین کو ثابت نہیں کرے گی دین انسانوں کے جمع غفیر کو دیکھے جاری لاکھوں کا مجمع حجت الویدا کے موقع جن دین آخر میں مکمل طور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بتاؤ جا کے تئیس سال رسول سلام رہے قرآن پڑ پڑ سنایا یہ کاتبین وحی کی آپ اسطلاح سنتے ہوں گے وحیاں لکھتے تھے رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے تیر آخری دو رمضان میں جبریل نے اس کو سنا اس کی ترتیب کو تبدیل کیا پیچھے پوری سعبت جماعت پوری رسول اللہ کہتے ہیں اس فرد کو دین دے جا رہا ہوں انسانوں کو دین دیا ہے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوگا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت غلط بات پہ جمع ہو جائے ہمیشہ کچھ لوگ رہیں گے جو صحیح بات کرتے رہیں گے تو اس سے ہوا کیا لوگوں نے مفہوم کو یہ تاثر نہ جائے جو ہمارے عام طور پر ایک تاثر ہے کہ قرآن کا لفظ کہہ کر یہ لوگ نفی کرتے ہیں پیغمبر کی ہم نے جب سورسز کی بات شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا یہ کتاب میرے لئے قابل التفاة تو سکھ بنتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ سلام کی مہر تزدیق سبت ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب جو میں نے دی ہے میں تو اس کتاب کو کھول کے بھی نہیں دیکھوں گا اگر پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ثابت ہے بلکل اور یہی ہمارے کلمہ کے بھی بیس ہے کہ پہلے میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک گاڈ یہ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میری روشنی میں میرے لنز کے اندر رہ کے تم تمام باقی چیزوں کا فیصلہ کرو گے اس لیے تمام ہماری 435 سال سیزاد کی ہسٹری کے اندر اسی کو سورس نمبر ون تسلیم کیا جاتا ہے کہنے کو سورس نمبر ون ہے لیکن لیکن لیٹ می سی دیس نمبر ون سورس کیونکہ قرآن کو انڈیویجلی پڑھنے کی تو ہم نے روایت ختم کر دی ہم کہتے ہیں کہ نئی قرآن سمجھ نہیں آسکتا جب تک آپ سورس نمبر 2 3 اور 4 کو نہ پڑھیں آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے اس لیے let's ask this question short comment کہ ہم نے جگت قرآن کو دی پچھلے honest frank answer 400 سال کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے دیکھئے اس سوال کا rapid fire جواب دینا تو میں غیر علمی جواب سمجھوں گا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ ہے کہ جس میں نے پہلی قسط میں ارس کی آپ کو یاد ہوگا کہ امت کی علمی روایت ہے وہ بھی قرآن مجید کو خدا کا کلام مانتے ہیں ان کے سامنے ایک پرابلم پیش آئی ہے وہ یہ کہ کیسے ہو سکتا کہ قرآن ایک بات کہے اور جو قرآن لے کر آیا ہے اس سے منصوب دوسری بات ہو اس پرابلم کا حل نکالتے ہوئے انہوں نے پھر ارس کروں گا ایک اشتہات ایک ان کا رویہ جو سامنے آیا وہ رویہ یہ تھا کہ ہم تطبیق پیدا کریں گے اور غور کریں کہ اگر قرآن مجید نے کوئی بات اس 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 قرآن کے اندر آتا ہے کہ مرد اور عورت اگر پکڑی جائے تو ان کو کوڑے مارے جائیں قرآن میں شادی شدہ کا ذکر نہیں لیکن بعد میں لوگوں کو روایت ایک مل گئی آپ سے منصوب کہ کوئی شادی شدہ تھا تو آپ نے سنسار کروایا تو ہماری علمی تاریخ میں پھر اس کو منج کرنے کے لئے یہ آپ نے صحیح الفاظ کی اس کیا ہے کہ روایات کی مینجمنٹ ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر شادی شدہ ہوں تو کوڑے شادی شدہ ہوں تو سنسار کر دو تو یہ روایت کی مینجمنٹ کا ایک مثال میرے سامنے جلدی سے آئی میں نے بتا دی آپ کو سو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آگیا کہ اگر ہم یہی رویہ آگے لے کے چلیں گے دنیا کو نہیں پیغام اللہ کا پچھا پائیں گے اس طرح کی باتیں مجھے میرے ارلی ٹائم پہ پتا چلی تھی کتنا ٹائم رہ گیا ہزر پاسمنٹ ہے نا یہ مجھے میرے ارلی ٹائم پہ پتا چلی جب یہ باتیں رجم کی سزا کی ایک مثال دے رہا ہوں آیت آئی تھی لیکن وہ بکری کھا گئی یہ ہے کون سی حدیث مبارک ایک آیت بھی بہن کی جاتی ہے تو اب دیکھیں پرابلم کیا ہوتا ہے پرابلم ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز دیں تو پھر بہت ساری اس طرح کی میسٹکس ہوں گی کہ پھر آپ قرآن مجید اور یہ جو میں نے پشلی مثال دی تھی اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کیا ہوا ہے جب آپ انشاءاللہ سیریز دیکھیں گے انیمیٹیڈ سیریز جو ایسا کیس تیڈی ہے وہ آپ کو بتائے گی وہاں بھی یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیت ایک لفظ کہہ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں ایک اور قرآن کا نسخہ ہے اس کے اندر کچھ اور الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ تو ہوتا کیا ہے اور پھر میں ارس کر دوں ہمبل جگہ پہ رہتے ہوئے ہم کوئی مقابلے میں کنفرنٹیشن میں یا کسی کو نیچے دکھانے کی بات علم کے مسافر بن کے خود بھی غور کر رہے ہیں لوگوں کو بھی اس کی جیس کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس کو ہم ایز میں ایک نوجوان ایک براڈ ویس تعلیم سے آیا وہ ہوں آپ ایک جدید تعلیم کے پڑے ہوئے آدمی ہیں میرا تعلق روایتی مذہبی پسمندر سے ہے ہمارے سامنے یہ کچھ سوالات آئے ہیں ان سوالات کے جواب ہمیں اہلی المرامہ بھی دیں گے ہم ان کے پاس بھی جائیں گے ان سے بھی پوچھیں گے اگر وہ مطمئن کر سکے ہم ان کی بنان نہیں ہوا ہو سکتا ہے اور ہم جانا بھی چاہیے آگے اگر ہوگا ہم نظر رکھیں گے جب تک ہماری قسطیں گئی ہیں چار پانچ چھے ہو چکی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے نیچے سوال اٹھایا ہے اور میں دیانتداری سے رس کرتا ہوں کہ میں نے ہر کمنٹ کو اسی روشنی سے دیکھا کہ بھائی ممکن ہے کیونکہ بات کیا ہے ہم یہاں پر کوئی جس کو کہتے نا وہ کیا ہوتا ہے ہم یہاں اس لئے نہیں بیٹھے ہوئے کہ یہ غامدی صاحب کی شخصیت ہے یا حمید انفرائی تھے بھائی میں نے اپنی خبر میں جانا ہے آپ نے اپنی علم کے بارے میں سوال ہوگا ہم نے کسی فرقے کی مشہوری کا اشتہار نہیں بننا یا ہم نے یہ نہیں کہنا کہ روایتی ایسے ہیں اور جدید ایسے اور خدیم ایسے ہم دین کے سچے طالب علم بن کے لوگوں کو وہ ایٹیٹیٹیوٹ سکھائیں وہ رویہ سکھائیں کہ چیزوں پر غور کرنا کیسے بلکل اور اس ایٹیٹیوٹ کی وجہ سہی ہم لوگ علمی طور پر دین کو اگر سمجھ گئے تو جس طرح آپ نے پہلے حسن بھائی کہا تھا کہ دین ہمارے لئے کچھ پریکٹسز نہیں ہوگا دین ہمارے لئے ایک اعتراف بن جائے گا اور اس کو اب اعتراف بنانا ضروری ہے اگر نہ بنایا گیا تو پھر ہم ایسے ہی مجھے خدشہ ہی ہے کہ کلچرل مسلمان ٹائپ زون میں ہی نہ رہ جائیں کہیں جو بڑی بدقسمتی ہوگی سو اس علم کی جستجو کو کنٹینیو کریں گے قرآن ہم نے کافی حد تک جتنا کر سکتے تھے اس میں ایک پہلو جو سنت کا ذریعہ بحث آگیا کہ خود قرآن جو ہے سنت سنت ہم تھوڑا سا سنت کی طرف موو ہونا شروع ہو جائیں بلکو ٹھیک ہم علمی طور پر اپنے سارے سوالات کے جوابات ڈھونڈ پائیں تاکہ خدا قیامت جنت دوزخ اکاؤنٹیبیلیٹی یہ سارا ہمارا اعتراف بن جائے رہا دن کہ جسٹ فیو پریکٹس سو انشاءاللہ سینجل در نیکس اپیسوڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ علیکم السلام